بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو آٹو ٹریڈر پی کے چینل میں خوشاندید امید کرتا ہوں سب دوست بالکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج جہاں ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹویٹا فیلڈر ڈیو ایکس بی ڈیو ایکس بی بھی اسے کہتے ہیں اور جس طرح سب دوستوں کو پتا ہے کہ ڈیو ایکس بی ٹاپ آف تی لائن ویرینٹ ہے ٹویٹا فیلڈر کی جو سیریز آ رہی ہے یہ گاڑی جو ہے وہ ٹو تاؤزنٹ نائنٹین موڈل ہے ٹو تاؤزنٹ وینٹی ٹو کی امپورٹ ہے فریش امپورٹ فریش کلیر ہوئی ہے اور ساتھ میں میں بتاتا چلو کہ اس میں ایک ایک ایکس ویرینٹ آتا ہے بیس ورجن پھر جی اور اس کے بعد تا ٹاپ آف تی لائن جس کی ہم یہ ریویو کرنے جا رہے ہیں آج جس کی تو اس کو ڈیو ایکس بی کہتے ہیں اور ڈیو ایکس بی میں جو ہے کمنی کی طرف سے یا جاپان سے جو ہے وہ اس میں اپنے ریم ٹائر آتے ہیں اور فرانٹ ایکسٹیریئر سب ٹوٹلی جو باقی جی اور ایکس ویرینٹ کی جو گاڑیا ہے اس سے چینج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کل بھی ہم نے ایک ریویو کی تھی جو ایکس ویرینٹ کی تھی تو وہ گاڑی اور یہ گاڑی دیکھ لے تو آپ کو جو ہے زمین اور اسمان کا فرق نظر آئے گا وہ دوست جو فرس ٹائم جو ہے ہمارے چینل پر آئے ہیں تو کانلی چینل سبسکرائب کر دے بل نوٹفیکیشن بھی دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی ڈیٹیل آپ کو مل سکے اور لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولے اور ہمارا فیس بک پیج آٹو ٹریڈر پی کے وہ بھی جو ہے وہ لازمی لائک کرے وہاں پر بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پسند کریں گے اس میں فرنٹ سینسر لگی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ بمپر پر سینسر لگی ہوئے ہیں بیک پر سینسر لگی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ سینسرز ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں وہ اندر جا کر پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کس چیز کے لیے کس پرپس کے لیے استعمال ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈل اس پر کروم لگا ہوا ہے جو نارمل جی اور ایکس ویرینٹ کی گاڑی ہوتی ہے تو اس پر نہیں ہوتا ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پر بھی سینسر لگی ہوئے ہیں بیک بمپر پر گارنش بلیک کلر کا جو ہے وہ ہوا ہے بلیک کلر کی وہ ایک پٹی لگی ہوئی ہے ڈکی بھی آپ کو دکھا دوں کافی بڑی سپیس کے ساتھ تھا کیونکہ یہ فیلر ہے کیریج وین بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیریج کار ہماری لوکل لینگویج میں ہواگے سے جو اس کے پرانے موڈل تھے نائنٹی فائف ٹو اپ ٹو ٹو تاؤزنٹ ون تو اس کو ہواگے کہتے تھے تو بہت خوبصورت گاڑی اور یہاں سے سیٹ فول ہو سکتے ہیں آپ یہاں سے سارے مطلب دونوں سائٹ کے سیٹ فول کر سکتے ہیں ساتھ میں لائٹس وغیرہ جو ہے وہ نائٹ ٹائم کے لیے اگر آپ کچھ ساتھ کچھ سامان وغیرہ ہے تو اندھیرے میں تو یہاں سے آپ لائٹ لگا سکتے ہیں اور کروم کے ہنڈل اندر سے بھی ہے ون ٹون کمبینیشن اور ڈارک کلر کی جو چمک والی جو پٹی ہے وہ لگی ہوئی ہے تو فور وے جو ہے سیٹ اجسمنٹ ہے اس میں آپ یہاں سے جو ہے وہ اجس کر سکتے ہیں لیدر فول لیدر کا اس پہ جو ہے وہ کام ہوا ہے اور ٹری کلر کمبینیشن میں اس کے سیٹ آتے ہیں لیف سائٹ سے جو پسنجر کی سیٹ سے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کروم کے ہنڈل اندر اور باہر سے وہ بہت خوبصورت لک دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم جو ہے سٹورج کمپارٹمنٹ ٹو اس میں آئے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ آکشن شیٹ ہے فور پائنٹ فائف گریٹ کی جو ہے یہ گاڑی ہے ساتھی ساتھ میں بتاتا چلو کہ قیمتوں کا اکدم سے جب امپورٹ بند ہو گئی تو قیمت مطلب یہ ففٹی ففٹی ٹو تک آرام سے مل جاتی تھی مارکیٹ میں اٹھالیس سے ففٹی ففٹی ٹو لیکن اکدم سے یہ سکسٹی پلس کی مل گئی ہے مطلب سکسٹی پلس کی ریٹ چلے گئے سوری تو اب ہر کسی کی اپنی وہ کوئی سکسٹی فائف ڈیمان کرتا ہے کوئی سکسٹی ٹو کرتا ہے کوئی سکسٹی ٹری اور فریش جو ابھی امپورٹ ہم نے بھی بائنگ کی ہے کافی آہ تو وہ قیمتیں جو ہے وہ پھر کچھ اور ہی ہوگی جو دوزار بیس اکیس موڈل کی گاڑیا ہوگی اور وہ جب کلیر ہوگی تو ڈیوٹیز بھی ہنڈرٹ اور ہنڈرٹ ففٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہے تو آہ رفلی اسٹی میٹڈ ایٹی پلس تک یہ گاڑی جو ہے وہ چلی جائے گی انجن بے آپ کو دکھا دوں بہت خوبصورت نیٹ انٹلین انجن بے کے ساتھ یہ گاڑی ہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ فرانٹ ٹوٹلی اس کا چینج ہے باقی جو ایکس اور جی اس جو اس میں آتے ہیں پوشٹ آٹ ہے اور آہ لائن اسیس ٹریکشن کنٹرول آہ ڈیفرن بہت سارے جو ہے وہ اس میں آہ آپشن آویلیبل ہے آہ مجورٹی آپ جو ہے وہ اس کے تری سپوک جو سٹیرنگ ہے وہاں سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں اور آہ باقی جو ہے یہاں سے آپ سپیڈز بغیرہ مطلب اگر لیمٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں پوشٹ آٹ کا بٹن لائن اسیسٹ آٹو لائٹ آہ یہاں سے ڈیفرنٹ موڈز کنٹرول ہوتے ہیں اور ٹچ پینل ہے ایسی ٹچ پینل آہ اور یہاں سے ڈیفرنٹ آپشن ہیٹنگ سیٹس وغیرہ لیفٹ رائٹ دونوں اس میں ہے اور باقی ساری ایکو موڈ اور نارمنٹ موڈ سپورٹس موڈ ڈیفرنٹ جو موڈز ہے ڈیوی ایکس بی کے اپنے جو ہے وہ فوٹ میٹ اس میں آتے ہیں بہت خوبصورت بلیک کلر کی کمبینیشن یہاں پر بھی جو ہے ایک روپ کی پٹی جو ہے کمپارٹمنٹ جو سٹورج کمپارٹمنٹ ہے تو اس پر لگی ہوئی ہے ٹیسٹ ڈائیف جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ گاڑیوں کی ٹیسٹ ڈائیف بھی کرتے ہیں ناٹ ہر ریویو میں نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی کر بھی لیتے ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمان ہوتی ہے کہ آپ بڑی ویڈیو بنایا کریں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیز ساتھ آٹھ منٹ نو منٹ تک بنا دوں اس سے بڑی پھر میں مطلب اس پہ کیا باتیں کروں گا باتیں تو میں مطلب بہت کچھ کر سکتا ہوں انجن پہ اور ان ساری چیزوں پہ لیکن ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھیں زیادہ تر ویڈیوز جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آپشن ہے کیا کیا آویلیبل ہے پرائز وغیرہ آہ کا لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پیج پر آپ ہمارا انسٹاگرام پہ بھی پیج ہے آٹو ٹریڈر پی کے اور فیس بک پر بھی پیج ہمارا آٹو ٹریڈر پی کے آہ پہ ہے آپ وہاں پر بھی لائک بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں آہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آہ ڈسکرپشن میں ہم آہ جو ہے وہ فیس بک اور وہ سارے لنک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں آہ تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی آہ اور آہ رابطہ نمبر وغیرہ سب کچھ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں آہ ڈیفرنس ٹاک انشاءاللہ بہت جلد آپ دوستوں کے ساتھ آہ میں شیئر کرتا چلوں گا کوشش ہوگی کہ آہ سب گاڑیوں کی ویڈیوز میں بنا دوں اور آپ کے ساتھ آہ شیئر کرتا جاؤں آہ لیکن یہ ہے کہ اکثر آہ گاڑی آہ پاکستان پہنچتے اور پھر ہمارے شوہروم پہنچتے پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں آہ کوئی اور شوہرومز والے یا جو انویسٹرز ہے یا لوگ لے لیتے ہیں تو اکثر بہن نہیں پاتی آہ تو خیر یہ ایک دوسری چیز تھی مائلج کے بغیرہ میں میں بتاتا چلوں کہ یہ بائیس سے تائیس لوکل میں دے رہی یا لانگ میں پچیس سے چبیس کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے دیتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ